رب زیدنی علیہ ریاضی وہندسہ جیسے کئی علوموں پر دسترست تھے آپ اپنے وطن سے بابا فرید گنجے شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ عرصے آپ کی صحبت میں رہے اور خلافت سے نواجد ہے ایک روز بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا آپ کا حصولین عمال و کمال دوسرے مرشد پر موقوف ہے یہ فرما کر حجت سیدنا شمشددین ترک رحمت اللہ علیہ کو حجت سیدنا علیہ الدین علیہ احمد سابر کلیری کے بارگاہ میں بھیج دیا جب حضرت شمشددین ترک اتصاب فیض کے لئے کلیر حاضر ہوئے تو اس وقت حجت سابر پاک گولر کے درخت کے نیچے تنہا عبادت ریاضت میں مشغول تھے لہذا آپ بھی ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے جب حجت سیدنا علیہ الدین علیہ احمد سابر پیا کلیری کے کانوں میں کلامِ الٰہی کی مٹاس رس گھولنے لگی تو آپ اس جانب متوجہ ہوئے جس سمت سے آواز آ رہی تھی اسی جانب چل پڑے بلاخر ایک درخت کے نیچے حجت سیدنا شمشددین ترک کو بیٹھا پایا آپ بھی تھوڑے فاصلے پر تشریف فرما ہو گئے جب حجت سمشددین ترک نے تلاوت ختم کر کے سر اٹھایا تو آپ کو وہاں موجود پا کر گھبرا گئے لیکن آپ نے نہایت نرمی سے فرمایا شم سے گھبراتے کیوں ہو ہم تم سے بہت خوش رہیں پھر آپ کو بیٹھ سے مشرف فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے دستار بندی فرمائی آپ ایک طویل عرصے تک مرشدد کی خدمت میں رہے وضو بھی آپ کراتے اور کھانے کا انتظام بھی کرتے یوں آپ اپنے مرشدد کے خدمت کے خدمت گزار بن گئے حجت سیدنا علیہ الدین علی احمد سابر کلیری کے زبان سے نکلنے والے کلمات بارگاہی الہی میں بہت جل مقبول ہو جائے کرتے تھے اسی لئے آپ کا لقب سیف لیسان بھی ہے ایک مرتبہ آپ نے حجت سیدنا سمسددین ترک رحمت اللہ علیہ کو پانی لانے کے لئے بھیجا جس میں آپ شمسددین ترک رحمت اللہ علیہ سے کچھ تاخیر یعنی دیر ہو گئی جب آپ واپس آئے تو حجت سیدنا علی احمد سابر پیہ کلیری رحمت اللہ علیہ کے زبان مبارک سے یہ زملہ ادا ہو گیا ایک پیالا پانی لانے میں اتنی تاخیر شمسددین کیا دکھائی نہیں دیتا اندھے ہو گئے ہو پانی نجر نہیں آیا تھا کیا جو ہی آپ پانی کا پیالا لے کر نوش فرانے کے لئے تشریف فرما ہوئے تو حجت سیدنا شمسددین ترک کے موں سے ترد بھری آنکلی پھر فوراں آپ کی بارگاہ میں ارج کیا حضور میں تو اندھا ہو گیا ہوں یہ دیکھ کر حجت سیدنا سابر کلیری رحمت اللہ علیہ سزدہ ریز ہو گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا اللہ شمسد تیرے اس گناہگار بندے کا دوست ہے اور واحد ساتھی ہے تو اس حال پر رحم فرما جیسے ہی دعا ختم ہوئی حجت سیدنا شمسددین ترک رحمت اللہ علیہ کی بینائی واپس آ گئی دوستو اللہ اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سبوں کی تمام زائد تمنہوں کو قبول فرمائے اور ہم سبھی کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق فرمائے موسیقی